موسیقی تمام عزیز سامین کو اسلام علیکم دوستو طیب اردوغان کی آمد پر بہارتی غصے سے پاگل انتہائی قدم اٹھا لیا وہی ہوا جس کا ڈھر تھا بہارت نے سیز فائر معاہدے کی خلاف برسی کرتے ہوئے وہی کیا جس کا خدشہ تھا مزید تفصیل میں جانے سے پہلے چینل پر آنے والے نئے دوستوں سے گزارش ہے کہ حقیقت پر مبنی اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی گھنٹی کے نشان کو ضرور دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو ہر وقت اور بر وقت مل سکے ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیں تو دوستو چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی جانب دوستو ترک صدر کی پاکستان آمد نے دشمنانے پاکستان میں غم و غصے کی لہر دڑا دی ہے اور ان کی حالت پہ غسیانی بلی کھمنا نوچنے والی کہاوت فٹ آتی ہے اپنے غم و غصے میں پاگل ہو کر دشمن اپنی حد سے بھڑتے ہوئے انتہائی غلط قدم اٹھانے سے بھی دریگ نہیں کر رہے اور انسانی حقوق کی خلاورزی کرتے ہوئے تمام امن معاہدوں کو فراموش کرتے ہوئے انتقامی کاروائیاں کر رہے ہیں مودی پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے پلان بناتا رہتا ہے پلواما اٹیک بھی بہارت کے پاکستان کو بدنام کرنے کی ایک گھنونی سازش تھی بہارت نے پلواما اٹیک خود کروایا تاکہ پاکستان پر جنگ مسلط کی جا سکے اور آخر کار اس نے فیک سرچیکل سٹرائک کا ڈراما کیا جو کہ پاکستان آرمی نے نہ صرف بے نکاب کیا بھلکہ پوری دنیا نے بھی بہارت کے اس ڈرامے کو جھوٹ کا پلندہ قرار دیا دوستو اب بھی بہارت نے ترک صدر کی آمد کا غصہ ل او سی پر فائرنگ کر کے نکالا پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ آئی ایس پی آر کے مطابق بہارت فوج نے نیزہ پیر اور رکھ چکری سیکٹرز میں شہری آبادی پر بلا اشتال فائرنگ کی اور جان بھوچ کر شہری آبادی کو نشانہ بنایا آئی ایس پی آر نے بتایا کہ بہارتی فوسیز کی جانب سے فتح پر علم حقہ دہاتوں میں مارٹر گولے فائر کیے گئے آئی ایس پی آر کے مطابق بہارتی فوج کی فائرنگ سے فتح پر اور ملحقہ دہاتوں میں مارٹر گولے لگنے سے تیرہ سال کی بچی زخمی ہو گئی جسے قریبی طبی مرکز منتقل کر دیا گیا گزشتہ دنوں سے بہارتی فوج کی جانب سے سیز فائر کی خلاف ورزی کا سلسلہ جاری ہے اور اب تک شہری آبادی کو نشانہ بنانے سے کئی شہری شہید و زخمی ہو چکے ہیں کنٹرول لائن پر بہارتی فوج کی اشتہال انگیزی پر بہارتی ہائی کمیشن کے سینئر سفارتکار کو دفتر خارجہ طلب کر کے احتجاج ریکارڈ کرایا گیا ترجمانے دفتر خارجہ کے مطابق بہارتی فوج نے گزشتہ روز کنٹرول لائن کے نیزہ پیر اور رخت چکری سیکٹروں میں جان بوجھ کر آبادی پر بہاری ہتھیاروں سے حملہ کیا بہارتی فائرنگ سے تیرہ سال کی آبدہ جمال زخمی ہوئی بہارتی اشتہال انگیزی پر بہارتی ہائی کمیشن کے سینئر سفارتکار کو دفتر خارجہ طلب کر کے سیز فائر معاہدہ کی خلاف وردی پر سخت احتجاج کیا گیا ترجمان کا کہنا تھا کہ بہارتی فورسز ایل او سی پر مسلسل معصوم شہریوں کو نشانہ بنا رہی ہیں بہارتی اشتہال انگیزی خطے میں امن و سلامتی کے لیے خطرہ ہے بہارت ایسی حرکتوں سے کشمیر سے دنیا کی توجہ نہیں ہٹا سکتا ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ بہارتی افواج کی جانب سے جان بوجھ کر آبادیوں کو نشانہ بنانا عالمی قوانین اور انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزی ہے بہارت یو این فوجی مبسک گروپ کو اپنے منڈیٹ کے مطابق کام کرنے دے بہارت اقوام متحدہ اور سکیورٹی کونسل کی قراردات پر عمل آمد یقینی بنائے ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ بہارتی فوج کی جانب سے جان بوجھ کر شہریوں کو نشانہ بنانا انسانی حقوق سے متعلق بین القوامی قوانین اور اقدار کے منافع ہیں ایسے واقعات لائن آف کنٹرول کی کشیدہ صورتحال کو مزید خراب کرنے کے ساتھ ساتھ علاقائی امن کے لیے بھی خطرہ ہے دفتر خارجہ کے مطابق زیلا کوٹلی کے دہاتوں میں نو فروری کو بھی بہارت کی جانب سے بلا اشتعال فائرنگ کی گئی بہارتی اشتعال انگیزی سے بچوں اور خواتین سمیت دس معصوم شہری زخمی ہوئے تھے پاکستان نے مطالبہ کیا ہے کہ بہارت دو ہزار تین کے جنگ بندی معاہدے کی پاسداری کرے ل او سی پر کشیدگی بڑھا کر بہارت مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی صورتحال سے توجہ نہیں ہٹا سکتا دوستو بہارت کی جانب سے بڑھتا ہوا جارہانہ پن خطے کو جنگ کی طرف دکھیل رہا ہے ایک دوسری ایٹمی طاقت کے ساتھ جنگ کی صورت میں اپنے ساتھ وہ دیگر کروڑوں افراد کو بھی موت کے موں میں لے جائیں گے مودی در حقیقت اس بات پر پریشان ہے کہ تمام تر ظلم و ستم اور بھرپور طاقت کے استعمال کے باوجود کشمیر ان کے ہاتھ سے نکل رہا ہے معاشیت کمزور ہو رہی ہے ملک بھر میں مظاہرے ہو رہے ہیں ایسے میں تمام عالمی برادری کا مسئلہ کشمیر پہ آواز اٹھانا اور پاکستان کے موقف کی تائید کرنا مودی کو غم غصے سے پاگل کر رہا ہے اور سونے پہ سہاگہ طیب اردوغان کی تقریر نے کیا جس نے مودی کے جنونوں دیوانگی میں اضافہ کر دیا اور ان کی جنگی کاروائیوں میں اضافہ متوقع ہے جو کل ہی دیکھنے میں آیا سب جانتے ہیں کہ مودی پاکستان کے خلاف دشمنی کا اتحار استعمال کر کے اپنی سیاست چمکاتا ہے اور وہ اپنے اندرونی مسائل سے توجہ ہٹانے کے لیے پاکستان کے ساتھ بہانہ بنا کر شرارت کرتے رہتے ہیں لیکن پاکستان ہمیشہ اس کو موتوڑ جواب دینے کے لیے تیار ہے لیکن پاکستان ایک امن پسند ملک ہے مودی کو اپنی ہر چار فیل ہوتی نظر آ رہی تھی وہ ہر طریقے سے پاکستان کو نقصان پہنچانا چاہتا تھا لیکن ہمارے خوفیہ ادارے ہماری فضائیہ ہماری نیوی ہماری افواج اور بچہ بچہ پاکستانی افواج کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا تھا کھڑا ہے اور کھڑا رہے گا پاکستان امن چاہتا ہے مگر بہارت امن پسندی کو کمزوری پر محمول نہ کرے عالمی برادری کو چاہیے کہ وہ خطے میں امن برقرار رکھنے کے لیے بہارت پر دباؤ ڈالے اور اس کے جنگی جنون کو لغام دے وہ اس کو مجبور کریں کہ وہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق کشمیری عوام کو خود ارادیت دے دوستو میونٹ کانفرنس کے دوران ایک سیشن میں امریکی سینیٹر لینزے گرہم نے بھارتی وزیر خارجہ سے کہا کہ کشمیر کی صورتحال کا انجام نہ جانے کیا ہوگا بہتر یہ ہے کہ پاکستان اور بہارت دونوں جمہوریتیں مل کر اس مسئلے کا حل نکالیں امریکی سینیٹر لینزے گرہم کا کشمیر کا ذکر چھیڑنا جے شنکر سے برداشت نہ ہوا اور انہوں نے برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ آپ فکر نہ کریں مسئلہ کشمیر بہارت اکیلا ہی حل کر لے گا اس مسئلے کا حل ایک ہی جمہوریت نکالے گی دوستو واضح رہے کہ امریکی سینیٹر لینزے گرہم ان چار امریکی سینیٹر میں سے ایک ہیں جنہوں نے امریکی وزیر خارجہ سے کہا کہ وہ کشمیر میں بہارت کی جانب سے انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں اور مودی کے متنازش شہریت قانون کے اثرات کی تیس دن کے اندر اندر تفشیش کریں دورانے کانفرنس بہارتی وزیر خارجہ جے شنکر نے اقوام متحدہ کے سیکیٹری جنرل انٹونیو گوتریز کے دورے پاکستان پر بھی تکلیف کا اظہار کیا اور کہا کہ اقوام متحدہ کا اعتبار کم ہو چکا ہے اس سے پہلے جے شنکر نے دسمبر میں امریکی ارکان کانگریس کی خارج امور کمیٹی سے ملاقات بھی منصوب کر دی تھی کیونکہ کمیٹی میں امریکی کانگریس کی رکن پر جیا پال شامل تھی جیا پال بھارتی نزاد ہونے کے باوجود مودی سرکار کی پالیوسیوں کی سخت مخالف ہیں انہوں نے مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں پر امریکی کانگریس میں ایک قرارداد پیش کر رکھی ہے جس کی اب تک اکسٹھ ارکان کانگریس حمایت کر چکی ہیں دوستو واضح رہے کہ چودہ فروری کو ترک صدر طیب اردوان نے پاکستان کی پارلمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے خطاب میں مقبوضہ کشمیر پر پاکستانی موقف کی حمایت کی اور کہا کہ کشمیر ترکی کے لیے ایسا ہی ہے جیسا پاکستان کے لیے ہے ترک صدر کا مزید کہنا تھا کہ فنانچل ایکشن ٹاسپورس میں سیاسی دباؤ کے باوجود پاکستان کی بھرپور حمایت کا یقین دلاتے ہیں دوستو بہارت نے پانچ اگست کو راجیہ سباہ کشمیر کی خصوصی حصیت ختم کرنے کا بل پیش کرنے سے قبل ہی صدارتی حکم نامے کے ذریعے کشمیر کی خصوصی حصیت ختم کر دی اور ساتھ ساتھ مقبوضہ کشمیر کو وفاق میں تقسیم کر دیا جس کے تحت زیر انتظام دو حصوں یعنی پہلا حصہ لداخ جبکہ دوسرا جمعو اور کشمیر پر مشتمل ہوگا ویڈیو کے آخر میں آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کے متعلق کمنٹ باکس میں ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور اگہہ کیجئے گا جلد ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں پاکستان زندہ بات پاکستان زندہ بات پاکستان زندہ بات